بھیم نارائن اور چندر سے ان کہاں ہیں اگر وہ یہاں ہیں تو انہیں باہر نکالو اور سرائے کے سہن میں لے کر آو عادل خان کی اس گفتگو کے جواب میں سرائے کے مالک نے پھر چپ ساد لی یہاں تک کہ عادل خان نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار نیام سے نکالی تلوار کی نوک سرائے کے مالک کی گردن پر رکھی پھر پہلے کی نسبت زیادہ تحکمانہ انداز میں اسے مخاطب دیا لگتا ہے تم سیدھی طرح بات نہیں مانو گے تمہارے ساتھ معاملہ کچھ ٹیڑا ہی کرنا پڑے گا اگر تم نے میرے سوالوں کا جواب دینے اور ان پر عمل کرنے میں تاخیر سے کام لیا تو میری تلوار کی نوک تمہاری گردن کے پار ہونے میں دیر نہیں لگائے گی سرائے کا مالک تلوار کی نوک اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے حق لانے لگا تھا خوفزدہ ہو گیا تھا پھر عادل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں جھوٹ نہیں بولوں گا بھیم نارائن میرا پرانا جاننے والا ہے وہ اور اس کا ایک بتیجہ چندر سین میری سرائے میں قیام کیے ہوئے ہیں لیکن میں انہیں باہر نہیں نکال سکتا ان کے ساتھ ان کے کچھ آباش اور جنگی ساتھی ہیں اگر میں نے بھیم نارائن اور چندر سین کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کی تو ان کے مسلح جوان میرا ہی نہیں میرے اہل خانہ کا بھی کام تمام کر کے رکھ دیں گے عادل خان مسکر آیا اور سرائے کے مالک کو پھر اس نے مخاطب کیا تمہیں ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھیم نارائن اور چندر سین مجرم ہیں انہوں نے کچھ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے اور انہیں ان کے قتل کی سزا ہر صورت میں ملنی چاہیے اور ملے گی جہاں تک تمہارا خوف اور حدشہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ہی تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو نقصان تو وہ تمہیں اس وقت پہنچائیں گے جب وہ زندہ رہیں گے بھیم نارائن اور چندر سین کے ساتھ میں ان سب کا کام تمام کر کے رکھ دوں گا اب اپنی سرائے کے کارکنوں کو حکم دو کہ سرائے کے اندر جس قدر لوگ قیام کیے ہوئے ہیں وہ ایک انتہائی اہم عمر کے سلسلے میں سرائے کے سہن میں جمع ہو جائیں اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری سرائے بھی بچ جائے گی اور تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا سرائے کا مالک ایسا کرنے پر رضا مند ہو گیا چنانچہ اسے لے کر عادل خان لوٹا پھر سرائے کے مالک نے اپنے چند خادموں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ سرائے کے اندر جس قدر لوگ قیام کیے ہوئے ہیں ان سے کہیں کہ وہ سرائے کے سہن میں جمع ہو جائیں چنانچہ سرائے کا مالک اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا عادل خان بھی اپنے ساتھی مشیر خان کے ساتھ اس کے سامنے ہو بیٹھا جبکہ سرائے کے اندر عادل خان اور مشیر خان کے ساتھ جو مسلح جوان آئے تھے انہیں سرائے کے پچھوارے میں کھڑا کر دیا گیا تھا سرائے کے مالک کے حکم پر سرائے کے ملازم فلفار حرکت میں آئے اور انہوں نے سرائے میں قیام کرنے والے سارے لوگوں کو سہن میں لا جمع کیا بہرحال سہن میں جمع ہونے والوں میں بھیم نارائن چندر سین اور ان کے کچھ جنگجو ساتھی بھی تھے جب سرائے کے سب لوگوں کو سہن میں جمع کر دیا گیا تب عادل خان اور مشیر خان کے وہ مسلح جوان جو سرائے کے پشت کے حصے میں چلے گئے تھے وہ سہن میں آئے اور وہاں جمع ہونے والے تمام لوگوں کا انہوں نے گھراؤ کر لیا تھا اس طرح گھراؤ کرنے پر بھیم نارائن چندر سین اور ان کے ساتھی فکرمندی اور پریشانی کا اظہار کرنے لگے تھے اس موقع پر وہ اپنے کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتے تھے کہ اسی وقت عادل خان اور مشیر خان سرائے کے مالک کے ساتھ باہر آئے بھیم نارائن اور چندر سین نے جونی سرائے کے مالک کے ساتھ عادل خان کو دیکھا ان کے آفثان خطا ہو گئے تھے ان کے ساتھ ہی یعنی ان کے اردگرد ان کے پانچ مسلح جوان بھی کھڑے تھے اس موقع پر بڑے رازدارانہ انداز میں چندر سین نے بھیم نارائن کو مخاطب کیا چچا یہ سامنے دیکھو عادل خان سرائے کے مالک کے ساتھ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے عادل خان کو اپنی بیوی رتن کماری کے مارے جانے کی اطلاع مل گئی ہے چندر سین یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ایک طرف سے کملہ دیوی بھی نمودار ہوئی اور عادل خان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اس موقع پر پہلے کی نسبت زیادہ پریشانی اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے چندر سین بھیم نارائن کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا چچا ذرا غور سے عادل خان کی طرف دیکھیں کیا اس کے ساتھ اس کے پہلو با پہلو کملہ دیوی نہیں چلی آ رہی جس وقت ہم نے رتن کماری کو قتل کیا تھا اس وقت ہمیں کملہ دیوی کو بھی ٹھکانے لگا دینا چاہیے تھا چچا تم تو کہتے تھے کہ کملہ تیرنا نہیں جانتی اس پر تیر اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ درائے گنگا میں خود ہی ڈوب مرے گی لیکن دیکھو وہ زندہ ہے اور ہماری طرف آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں عادل خان اور کملہ دونوں کا یہاں ہونا ہمارے لیے قیامت برپا کر دینے کے مترادف ہے رتن کے قتل ہونے کی اطلاع کملہ نے کر دی ہے اسی بنا پر اس سرائے میں قیام کرنے والے تمام لوگوں کو سہن میں جمع کیا گیا ہے اور ساتھ ہی عادل خان کے جنگجوہوں نے ہمارا گھراؤ بھی کر لیا ہے ایسی صورت میں ہمارے پاس بچ نکلنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے بھیم نارائن چندر سین کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اتنی دیر تک عادل خان مشیر خان کے ساتھ تیز تیز چلتا ہوا قریب پہنچ گیا اور ان کے پیچھے پیچھے کملہ دیوی بھی تھی عادل خان سب سے پہلے چندر سین کے سامنے آن ہوگا چندر سین کے چہرے پر عادل خان کو دیکھتے ہی ہوائیاں اڑنے لگی تھی چہرہ پیلا ہو گیا تھا آنکھوں کے اندر خاف اور وحشت کا حجوم دکھائی دینے لگا تھا عادل خان کچھ دیر تک غصے کی حالت میں چندر سین کی طرف دیکھتا رہا پھر چندر سین کی ٹھوڑی کے نیچے اس نے اپنی انگلی رکھی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا ساتھ ہی اس نے چندر سین کو مخاطب کیا چندر سین تم تو اس طرح گردن چھکا رہے ہو جیسے میں تمہارے لیے اجنبی ہوں اور تم مجھے پہچانتے نہیں چندر سین میں عادل خان ہوں تم نے اپنے چچا بھیم نارائن کے ساتھ مل کر رتن کماری کا خاتمہ کر کے کیا یہ سمجھ لیا تھا کہ تم بے نکیل اونٹ کی طرح جس طرف چاہوگے بھاگتے پھر ہوگے کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا دیکھو رتن کماری کو تم لوگوں نے قتل کیا اور اب تم سب کے قتل ہونے کی باری آگئی ہے قبل اس کے کہ میں تم پر تلوار برساؤں چندر سین اپنے چچا بھیم نارائن کو اور تمہارے وہ مسلح اور جنگجو ساتھی جن کے ساتھ تم لوگوں نے واردات کی تھی انہیں لے کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اس موقع پر چندر سین نے بڑی بیوسی کے عالم میں بھیم نارائن کی طرف دیکھا بھیم نارائن نے گردن ہلائی اس کے ساتھ ہی وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے چندر سین بھی باقی لوگوں میں سے نکل کر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہوا اور پھر جب آدل خان نے زور ڈالا تو ان کے ساتھ کام کرنے والے پانچ جنگجو ساتھی بھی ان دونوں کے ساتھ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے ان سے گفتگو کرنے کے بعد آدل خان بھیم نارائن کے سامنے آیا کچھ دیر تک بڑے غور سے اسے دیکھتا رہا پھر اسے مخاطب کیا تم کیسے ظالم اور جابر قسم کے ماموں ہو تمہارا کیسے حوصلہ ہوا کہ تم نے اپنی بھانجی رتن کماری کو موت کے گھاٹ اتار دیا پھر چندرسین اور بھیم نارائن کے ساتھ جو پانچ مسلح جوان کھڑے تھے آدل خان ان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا تمہیں سے جس نے بھی رتن کماری پر تلوار چلائی اور اس کا خاتمہ کر دیا وہ دو قدم آگے نکل کر آئے وہ پانچوں کے پانچوں اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور عجیب سے انداز میں کبھی چندرسین اور کبھی بھیم نارائن کی طرف دیکھتے رہے چندرسین اس سوال پر شش و پنج میں پڑ گیا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کملہ دیوی بارود کی طرح پھٹ پڑی اور آدل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی یہ چندرسین کیا بتائے گا کہ کس نے تلوار اٹھائی تلوار اٹھانے والوں میں پیش پیش تو خود چندرسین تھا اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کیا اور رتن کماری کو قتل کرنے میں بزاتے خود شامل تھا اس کے ساتھ ہی کملہ نے آدل خان کو مخصوص اشارہ کیا جس پر آدل خان مسکر آیا جواب نے کملہ دیوی آگے بڑھی اپنی کمر میں جو اس نے تلوار باندھ رکھی تھی وہ بے نیام کی اور پھر ایسی قوت سے تلوار برسائی کہ چندرسین کا سر کاٹ کر رکھ دیا چندرسین کے اس طرح بھیانک انداز میں مارے جانے سے بھیم نارائن اور اس کے پانچ جنگجو ساتھیوں کی حالت چندرسین کے خاتمے کے بعد آدل خان دھیم نارائن کے سامنے آیا اور اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا گو کہ تم ساملداز کے بھائی ہو لیکن ساملداز جیسی کوئی خوبی تم میں نہیں ہے تم مجھے بدی کے نمائندے اور شیطان کے گماشتے لگتے ہو ظالم تم نے کیسا برا فیل کیا لگتا ہے تم کسی خاص مقصد کے تحت پہلے ہی چندرسین سے معاملہ تے کر کے دہلی سے آگرہ کی طرف گئے تھے اور پھر رتن کماری کو قتل کر کے تم نے اپنی جان بچا کر چھپنے کے کوشش کی لیکن دیکھو آج قدرت نے تمہیں آیا کر دیا ہے بھیر نارائن تم ایک بہت بڑے مجرم ہو تمہیں مزید زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس سے آگے آدل خان کو رک جانا پڑا اس لیے کہ کملہ اپنی تلوار سانتے ہوئے پھر وہاں آگئی ایک دم اس نے تلوار بلند کر کے گرائی اور بھیر نارائن کو بھی اس نے کاٹ کے رکھ دیا اس موقع پر آدل خان نے اپنی بیوی کملہ دیوی کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کملہ یہ جو پانچ مسلح جنگجو کھڑے ہیں کیا تم انہیں پہچانتی ہو کملہ نے کھا جانے والے انداز میں ان پانچوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی یہی وہ جنگجو ہیں جو بھیم نارائن اور چندرسین کے ساتھ آئے تھے اور میری بہن رتن کماری کا خاتمہ کیا تھا کملہ کی طرف سے یہ تصدیق ہو جانے کے بعد آدل خان نے مشیر خان کی طرف مخصوص انداز میں دیکھا اس پر مشیر خان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور ان پانچوں مسلح جوانوں پر تلواریں برسا کر ان کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد آدل خان حرکت میں آیا اپنے سارے ساتھیوں کو اس نے سمیٹا اور دریائے جمعنا کے کنارے کنارے وہ واپسی کا رکھ کر رہا تھا کملہ کے ساتھ آدل خان ایک روز آگرہ شہر میں ساملداز کی حویلی میں داخل ہوا سب سے پہلے پوراں دیوی کی نگاہ ان دونوں پر پڑی اس لیے کہ وہ اس وقت حویلی کے سہن میں پھلدار پودوں کی کانٹ شانٹ کر رہی تھی ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ زور زور سے ساملداز کو پکارنے لگی اس کی اس پکار پر نہ صرف یہ کہ ساملداز حویلی کے اندرونی حصے سے نکل آیا تھا بلکہ جگت کماری بھی بھاگتی ہویا گئی تھی جب انہوں نے حویلی میں آدل خان اور کملہ کو دیکھا تو دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اتنی دیر تک پوراں دیوی ان دونوں کی طرف بھاگنے کے انداز میں جا رہی تھی سب سے پہلے پوراں دیوی نے کملہ کو گلے لگا کر پیار کیا اس کے بعد آدل خان کے شانوں پر ہاتھ پھیرا اتنی دیر تک جگت کماری اور ساملداز بھی وہاں آگئے تھے ساملداز بھی آدل خان کو گلے لگا کر ملا کملہ کو پیار کیا اس موقع پر ساملداز کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ پوراں دیوی بولوٹی یہاں ان دونوں سے کوئی سوال نہ کی جائے گا پہلے انہیں دیوان خانے میں لے کر چلیں بیٹھتے ہیں پھر ان سے ساری تفصیل جانتے ہیں ساملداز چھپ ہو رہا لہٰذا تینوں آدل خان اور کملہ کو دیوان خانے میں لے گئے جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب ساملداز نے بڑی بیچینی کا اظہار کرتے ہوئے آدل خان کو مخاطب کیا آدل میرے بیٹے کملہ تمہیں کہاں سے ملی اور رتن کہاں ہے اگر یہ دونوں تمہیں مل گئی تھی تو کم از کم تم نے ہمیں اطلاعی کر دی ہوتی ہم تو اب تک بڑے سخت پریشان اور فکر مند تھے جواب میں آدل خان نے کملہ کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا کملہ تم اپنی زمان میں ہی پورے حالات ان سے کہو اس پر کملہ نے گہرا سانس لیا پھر وہ سانول داس پوراں دیوی اور جگت کماری کو آگرہ سے دہلی کی طرف جانے بھیم نارائن چندر سین اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں رتن کماری کے قتل اپنے دریعے جمعنا میں گودنے وہاں ماہی گیروں کی بستی میں پناہ لینے اور وہاں سے آدل خان کی طرف پیغام بھیجنے کی ساری تفصیل کہہ دی رتن کماری کے قتل کا سن کر جہاں سانول داس اداس اور پریشان ہو گیا تھا وہاں پوراں دیوی اور جگت کماری بھی افسردہ ہو گئی تھی یہاں تک کہ سانول داس نے پھر آدل خان کو مخاطب کیا میرے بیٹے اتنے برس تم نے ہمارے طرف چکر ہی نہیں لگایا تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے جگت کماری کی شادی کر دی چند دن ہوئے ہمارے پاس آئی ہے شادی اس کی آگرہ میں ہی ہوئی ہے ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا کہ تم کہاں ہو گئے لیکن تمہارا کوئی پتا پتا ہی نہیں چلا تھا چندرسین اور بھیم نارائن نے اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ رتن کماری کو قتل کیا ہے تو ان کے اس گناہ کو میں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا اگر وہ دونوں کبھی میرے سامنے آ گئے تو میں اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کی گردنیں کاٹوں گا یہاں تک کہنے کے بعد سانول داس جب رکا تب کچھ دیر تک آدل خان بڑے غار سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا محترم سانول داس میں چندرسین اور بھیم نارائن کے سلسلے میں آپ سے معذرت کرنے کے لئے آیا ہوں اس پر سانول داس نے خفگی کا اظہار کیا کہنے لگا کیسی معذرت وہ دونوں اس قابل ہیں کہ انہیں زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے عادل خان پھر بول اٹھا اور اس نے چندرسین اور بھیم نارائن دونوں کے اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ دہلی کے ایک نواہی سرائے میں قیام کرنے اس کے بعد ان دونوں کے اپنے ساتھیوں سمیت خاتمے کی تفصیل کہہ دی چندرسین اور بھیم نارائن کے قتل ہونے کی خبر پر نہ سانول داس نے افسوس کا اظہار کیا نہ پونم دیوی اور جگت گماری نے کسی قسم کے تاثرات کا اظہار کیا یہاں تک کہ سانول داس بول اٹھا عادل خان میرے بیٹے تمہیں اس سلسلے میں نہ شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے نہ تم معذرت خواہ ہو ان دونوں نے جرم ایسا کیا تھا یہ تمہیں کتنے ماں ہو گئے جواب میں عادل خان مسکر آیا اور کہنے لگا کملہ کے ملنے کے بعد میں شہنشاہ کے ساتھ لاہور چلا گیا تھا وہیں ہم نے چند برس قیام کیا اس سے پہلے میں قندھار کی مہم کی طرف چلا گیا تھا وہاں مجھے اور کملہ کو خداوند قدوس نے ایک بیٹے سے نوازا اس وقت ہمارے دو بیٹے ہیں عادل خان یہیں کہنے پایا تھا کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جگت کماری بولوٹھی بھائی اگر آپ کے دو بیٹے ہیں تو وہ کہاں ہیں انہیں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے اس موقع پر کملہ دیوی بولوٹھی جگت میری بہن دہلی کی طرف سے لوٹے ہم دونوں میاں بیوی کو ابھی صرف چندی دن ہوئے ہیں اپنے مکان میں قیام کر رکھا ہے یہاں ہم نے ایک عورت کو ملازمہ رکھ لیا ہے ہماری غیر موجودگی میں بھی مکان کی وحی دیکھ بھال کرے گی دونوں بچے چونکہ سوئے ہوئے تھے لہٰذا ہم انہیں خادمہ کی نگرانی میں چھوڑ کر آئے ہیں کملہ یہی تک کہنے پائی تھی کہ جگت کماری اس کی بات کاٹتے ہوئے بولوٹھی ایسا تو ہوئی نہیں سکتا اب آپ دونوں یہاں سے جائیں گے نہیں یہی قیام کریں گے میں خود جاؤں گی اور دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہوں اس پر عادل خان فوراں بولوٹھا جگت میری بہن ہمارا گھر بھی ایک طرح سے تمہارا ہی ہے میں آج صرف بھیم نارائن اور چندرسین کے سلسلے میں معذرت کرنے کے لیے آیا تھا اس پر جگت کماری بولوٹھی اگر یہ بات ہے تو میں ماتا اور پتا تینوں آپ کے ساتھ جائیں گے تاکہ ہم بچوں کو دیکھ سکیں اس پر عادل خان اٹھ کڑا ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کملہ بھی اٹھ کڑی ہوئی یہاں تک کہ عادل خان کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر اٹھو شام کا کھانا سب وہیں مل کر کھائیں گے اس کے بعد میں اور کملہ وہاں سے کوچھ کر جائیں گے ساملداز پورن دیوی اور جگت کماری نے اسے پسند کیا پھر پانچوں حویلی سے نکل گئے ساملداز پورن دیوی اور جگت کماری کو لے کر عادل خان اور کملہ دیوی جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھر کے نگرانی کے لیے جو خادمہ رکھی تھی عادل خان کو دیکھتے ہی وہ پول اٹھی کہنے لگی کہ آپ کے دو بھائی عاصف خان اور وزیر خان آئے ہوئے ہیں میں نے انہیں دیوان خانے میں بٹھا دیا ہے اس پر ساملداز عادل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا عادل خان تم دیوان خانے میں جا کر بھائیوں سے ملو میں پورن دیوی اور جگت بچوں کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی تینوں کملہ کے ساتھ سامنے والے کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک بڑے پلنگ پر دو بچے سوئے ہوئے تھے جگت کماری آگے بڑھ کر جب بچوں کو اٹھا کر پیار کرنے لگی تب پورن دیوی ایک دم بولی اور کہنے لگی میری بیٹی بچوں کو ابھی جگانا نہیں بس ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جب یہ اٹھیں گے تو پھر انہیں پیار کریں گے جگت مان گئی لہٰذا وہ تینوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے کملہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئی آدل خان کے دیوان خانے میں داخل ہوتے ہی آصف خان نے کہا مجھے لگتا ہے جب تم خندھار کی طرف گئے تھے وہاں خداوند قدوس نے تمہیں بیٹے سے نوازا اس کے بعد لاہور میں قیام کے دوران تمہارے ہاں بیٹا ہوا پھر بھی ہمیں کوئی خبر نہ ہوئی یہ تو ہمیں یہاں آ کر اس خادمہ نے بتایا ہے جسے تم نے گھر کی نگرانی کے لیے رکھا ہے آصف خان کے بعد وزیر خان بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی ستل نے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا تاہم خداوند قدوس کا شکر ہے کہ مجھے کملہ مل گئی ہے اور میرا گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے دراصل مجھے اپنے گھر میں قیام کیے ہوئے چند ہی روز ہوئے ہیں میں فتح پر سیکری سے دہلی گیا تھا مشیر خان نے جو اپنے آدمی چندرسین اور بھیم نارائن کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کیے تھے انہوں نے ان دونوں کو ڈھونڈ لیا تھا انہوں نے دہلی کی نواہی سرائے میں قیام کر رکھا تھا ان کے ساتھ ان کے مسلح جوان بھی تھے چنانچہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر وارد ہوا بھیم نارائن اور چندرسین کے علاوہ ان کے ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے اب آج ہی میں کملہ اور بچوں کو لے کر فتح پر سیکری روانہ ہو جاؤں گا اس لیے کہ شہنشاہ اپنے لشکر کے ساتھ خان دیش کی طرف پوچھ کرنا چاہتا ہے مجھے لشکر میں شامل ہونا ہے سلطنت میں حالات اب اندیشاناک اور خطرناک صورت اختیار کرنے لگے ہیں اکبر اور اس کے بیٹے سلیم کے درمیان چپکلش شروع ہو چکی ہے سلیم اس وقت الاباد میں ہے اور وہاں وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہا ہے اس لیے کہ فتح پر سیکری میں اس کے خلاف سازشوں کا جال بڑی تیزی سے بنا جا رہا ہے اس سازش میں تین آدمی ملوث ہیں راجہ مان سنگھ عزیز کوکا اور ابو الفضل یہ تینوں چاہتے ہیں کہ سلیم کو ولی اہدی سے معذول کر کے شہزادہ سلیم کے بیٹے خسرو کو ولی اہد مقرر کرا دیا جائے تاکہ اکبر کے بعد سلیم کی بجائے خسرو ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک ہو راجہ مان سنگھ ایسا اس لیے چاہتا ہے کہ خسرو اس کا بھان جائے عزیز کوکا اس سازش میں اس لیے شامل ہے کہ خسرو اس کا داماد ہے جہاں تک ابو الفضل کا تعلق ہے تو اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے جہاں کہیں بھی سازش ہوتی ہے وہ اس میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے چنانچہ ابو الفضل پودی طرح راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا کا ساتھ دے رہا ہے اور یہ خبریں فتح پرسیکری تک محدود نہیں شہزادہ سلیم کے مخبر ایک ایک لمحے کی خبریں فتح پرسیکری سے علی آباد پہنچا رہے ہیں لہذا اپنی ولی اہدی کو محفوظ کرنے کے لیے شہزادہ سلیم بڑی تیزی سے اپنی قوت میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہنے کے بعد عاصف خان رکا پھر بڑے غور سے عادل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا عادل خان میرے بھائی شہنشاہ کی نگاہ میں جو تمہاری عزت اور وقار ہے وہ بھی میں جانتا ہوں اور بھائی وزیر خان بھی سلطنت میں تمہاری بڑی اہمیت ہے جب سے شہنشاہ کی تم نے جان بچائی ہے شہنشاہ بڑے بڑے سالانوں پر تمہیں ترجیح دیتا ہے لیکن جب اکبر اور اس کے بیٹے سلیم کے درمیان تھن جائے گی تو میرے بھائی تمہیں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا ایسی صورت میں حالات تمہارے لیے ابتر ہو سکتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد عاصف خان رکا اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا عادل خان میرے بھائی میں اس بات کو تو تسلیم کرتا ہوں کہ شہنشاہ کی نگاہوں میں تمہاری بڑی وقت بڑی عزت اور احترام ہے دوسری طرف شہزادہ سلیم بھی بڑی تیزی اور صورت کے ساتھ علابات میں اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہا ہے اسے خبریں پہنچ چکی ہیں کہ اب الفضل راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا کے کہنے پر اسے تخت و تاج سے محروم کرنے پر طلاع ہوا ہے لہذا تخت و تاج حاصل کرنے کے خاطر شہزادہ سلیم کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے اپنے باپ کے خلاف بغاوت اور سرکشی کر سکتا ہے اور اگر اسے موقع مل گیا تو وہ راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا کے علاوہ اب الفضل کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر اپنا راستہ صاف کر سکتا ہے میرے بھائی ان حالات میں ظاہر ہے تم اکبر کے ساتھ رہو گے ایسی صورت میں حالات تمہارے لیے اچھے نہیں رہیں گے اس لیے کہ اکبر بڑا ہو چکا ہے اکثر و بیشتر وہ بیمار بھی رہنے لگا ہے جس کی بنا پر اگر وہ اس دنیا سے کوچھ کر گیا تو لازمی بات ہے اس کے بعد سلیم ہی تخت و تاج کا مالک ہوگا ان حالات میں میرے بھائی میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا کہ تم اکبر کی نگاہوں میں بھی نہ گرو اور شہزادہ سلیم بھی تمہاری مخالفت میں نہ اترے میرے بھائی دینِ الٰہی جاری کرنے کی وجہ سے اکبر اپنے عوام میں پہلے ہی اپنی عزت اور اپنا احترام کافی حد تک ہو چکا ہے لہٰذا بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اکبر کی جگہ ہندوستان کا کوئی اور حکمران ہو جو دین سے روگردانی نہ کرے یہاں تک کہنے کے بعد جب آصف خان خاموش ہوا تب عادل خان اس کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے بول اٹھا بھائی تم دونوں میرے لئے فکر مند نہ ہو میں بھی بدلتے ہوئے حالات کا اندازہ لگا رہا ہوں اور کوشش کروں گا دونوں قوتوں میں سے کسی کو بھی ناراض کرنے کی کوشش نہ کروں اور درمیانی راستہ اختیار کروں اب تم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا کدھر جانے کا ارادہ ہے اور تم نے اپنی بیویوں اور اہل خانہ کو دہلی میں کیوں ٹھہرا رکھا ہے